اللہ و کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلام تیری نوم مشیحو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی فضل الانبیاء والمفصلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ بسمی کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں ابتداءاً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں مختلف مقامات پر حکتہ دار سنت برے استعمال کے مناظر باوی مدینہ کارشی کے علاقے ملیر نیمندو کی حشبیا مقصد میں حکتہ دار سنت برے استعمال کا آغاز حسطہ دار سنت برے استعمال کے اختتام پر عشراق و چاشت کی عدل دی کے بعد عاشقان رسول کی مدنی خاصلوں میں زبان دی خلیج مرکن شورہ حاجی آفر و عطاری کی سنت برے اجتنامی شرکت حافظ محمد حسان ملعہ اطاری کی مکیال کشمیر میں زیر تعمیر جانعات المدینہ میں حاضری مدلی جبعوت اسلامی مفتی محمد قاسمت تاری مددزلالعالی کی سوئی پسرے کا آمد مجلس دورکت کے زیر احتمال دیورمند میڈیکل کالیج راول کنڈی میں مدنی حلقے کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز سوڈانی مدینہ میں مدنی ترجیفی کورس کا اختتام مجلس دورکت کے زیر تعمیر مدنی مرکز میں آمد سنگرپور میں مدرسط مدینہ کا آغار ہندو جیلائن کابینہ کرنا تک حبلی میں مجلس مکتبات تعمیرات تعمیر کے زیر انتظام و مدخوری احتمال کا سلسلہ سات مکی کابینہ میں تیزان قرآن حدیث پورس کے منازل یا پا جا میری جھوڑی بھر دو 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 عربی مدنی خبروں کی تفصیل الحمدللہ فضلیل تبریج قرآن سنت کے عالم جرد و سیاسی تحریف دعوت اسلامی کے تحت ہر جمعیرات کو ہفتہ وار سنت بھر اجتماعات دنیا بھر کے مختلف مقامات پر مناقب ہوتے ہیں آئیے مختلف مقامات پر ہونے والے حفتہ وار سنت بھر اجتماعات میں سے سن مقامات کے مناسب دیکھتے ہیں اس روزگار کی وجہ سے میں نمازہ کجا کر رہا ہوں اسی روزگار کی وجہ سے میں جھوڑ بول رہا ہوں اسی روزگار کی وجہ سے میں بدیانتی کر رہا ہوں اسی روزگار کی وجہ سے میری جماعتیں جا رہی ہیں اسی روزگار کی وجہ سے میں علم دین سے دور ہوں اسی روزگار کی وجہ سے جبکہ مجھ پر ماداب کی خدمت فرط و بازیم ہو جاتی ہے اسلامی بھائی ملتے ہیں میری ماں بیمار ہے میرا باپ بیمار ہے میرا باپ کو شگر ہو گئی میری ماں کا تاؤں کام نہیں کرتا آپ دعا کر دو ارے میں کہتا دعا کروانے والے اس سے تیرے ماداب کو تیری خدمت کی ضرورت ہے اور تو بیٹھا یا نوٹے کمار ہے اللہ کی رحمہ سے کوئی ایسی اولاد نصیب ہو گئی جو فرما بردار ہے تو مل بھی گیا لے کتنا عرصہ رہی کتنی زندگی ہماری اور پھر اس کے لئے حرام کما کر قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا کہ پھر یہی بیوی بچے اللہ کے حضور حاضر ہو کر خطفریات کریں گے کہ اس سے حساب لے اس سے ان کو حرام کیوں کھلایا اس وقت اگر ان کہیں گے تو حرام تو تمہارے نے کمایا تو وہاں یہ کینہ توڑی کو مانا جائے گا بیوی بچے ساری نیکیہ میں لیں گے بیوی بچوں کے گناہ لاب دیے جائیں گے اور پھر اسے شخص کو جاننا میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ بہت نصیب ہے کہ جس کے پر اس کے اہلے کھانا کے گناہ ہوگا وہ جائے اللہ 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 پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روخ روشنگ آباس تھا ہمیں جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم دین کے نور سے منور کر دے اللہ اللہ ہمارا رزق حلال طیب ہو پاکیزہ ہو ایک قطرہ ایک ذرہ بھی اللہ ہمارے رسم حرام کی ملاوٹ نہ ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے غریبوں اور مسکینوں کو مال دے کر زکاہ دے کر صدقہ دے کر قطیعہ دے کر ان کی ضرورت کی اشیاء دے کر ان کی دعائیں لینی چاہیے تو درازی عمر پانے کا نسخہ بھی مل گیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور واقعی وہ مسلمان افضل ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہو تو درازی عمر پانے کا ایک نسخہ یہ بھی ہاتھ آیا کہ اللہ کرام خرچ کرے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ کرام میں اللہ کا دیاوہ مال خرچ کریں گے جو صاحبِ نصابِ نیت کریں پوری پوری زکاة دیں گے اور حسبِ حیثیت اگر کوئی صاحبِ زکاة صاحبِ نصاب نہیں ہے تو حسبِ حیثیت دیں زکاة کے مسائل جاننے کے لئے فیضانِ زکاة رسالہ مکتبت مدینہ کا مطبوع مولی جی اور اسے پڑھئے زکاة و فطرات و صدقات یہ بھی مشورت ہوا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لئے دیجئے دعوت اسلامی خدمتِ دین کے کم و گوش اکیاسی شہوں میں کام کر رہی ہے اور اپنے اہلِ محبت سے لے کر بھی دیجئے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے روایتوں میں آتا ہے علم حاصل کرو کیونکہ اللہ عز و جل کے لئے علم حاصل کرنا اس سے ڈرنا ہے اس کو طلب کرنا عبادت ہے اس کا مذاکرہ کرنا تصویر ہے اور جو نہیں جانتا اسے سکھانا صدقہ ہے دعوت اسلامی نے دنیا دھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا دھر میں دھوم مچائی ہے سارے جلالے عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا ہر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا ہر کے نام ہے عشقان مصفہ دنیا میں کہلانے لگے عشقان مصفہ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پیلایا گے گمے دعوت اسلامی نے دنیا دھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا دھر میں دھوم مچائی ہے سارے جلالے عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا ہر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا ہر کے نام ہے جھوٹ غیبت اور چملی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت اور چملی کی چھڑا کر عادتیں ذکری اور نا تو تلاوت میں لگایا گے گمے دعوت اسلامی نے دنیا دھر میں دھوم مچائی ہے الحمدللہ سے غزل تبلیغ سرام سنت کے عالم گیر ویل سیاس تحریک دعوت اسلامی کے تحت باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر میمندور کی دامیہ مسجد حاشمیہ میں ہفتہ وار سنت بھر ازتماع کا آغاف ہوا آئیے اس ہفتہ وار سنت بھر ازتماع کی جانب سلتے ہیں میٹھ میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چننل کے ناظرین دعوت اسلامی کے تحت دو شمار مقامات پر ہفتہ وار سنت بھر ازتماع ہوتے ہیں جس طرح کے آپ کے علم میں ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت آٹھ مقامات پر ہفتہ وار سنت بھر ازتماع کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن اب یہ آٹھ مقامات پر نہیں دعوت اسلامی نے ایک اور ترقی کا زینات طے کیا اور الحمدللہ عز و جل آج نوے مقام پر ملیر میمن گوٹ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت بھر ازتماع ہوگا انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو ملیر میمن گوٹ کے افتدائی ہفتہ وار سنت بھر ازتماع کے مختلف مناظر دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل تیرا شکر مولا دیا مدنی مخال تیرا شکر مولا دیا مدنی مخال یقین المقدر کبو ہے سگدر یقین المقدر کبو ہے سگدر جسے خیر سے میں گیا مدنی مخال جسے خیر سے میں گیا مدنی مخال مٹی مٹی اسلامی بھائیو اور مدنی شہران کے ناظرین جو سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھر ازتماع کی دوکہ اب سے کچھ دیر کے بعد ملیر میمن گوٹ میں شروع ہوگا عاشقان ورصول اس کی تیاری میں مصروف عمل ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی اور عاشقان ورصول اجتماع کی طرف جانے کی تیاری میں مصروف ہیں علاوہ نات اور سنت بھرا بیان پیارا پیارا مٹھا اسلامی بھارو ان حدیث پاک میں حسن جا آقا مدینی وارے گھوٹ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم جے ان فرمان میں بہترین شخص جو چار خوبی بیانتے ہیں قابت اللہ زوجل کا تصور بان کر ذکر اللہ زوجل اکنی وارہ سہو جل کے حصور جکہ دنگیست ہوا کہیں مدنی حلقوں کا سلسلہ مدنی انعامات کے ذریعے فکر مدینہ اور اسلامی بھائیوں کے تاثرات میں ملیر کھوکرا پاس آیا ہوں یہاں کا استعمال کے بارے ہوں جو پتا چلا کہ یہاں ایک نیا آغاز کیا جا رہا ہے سنت کا پیغام عام کیا جا رہا ہے تو اسے سنت کے باہرے لوٹنے کے لئے میں یہاں پر آئے اور یہاں پر ححمد اللہ میری اسلام ہوئی کہ میں پہلے انگوٹھی پینا کرتا تھا چھلے پینا کرتا تھا اپنے انگویوں میں لیکن احمد اللہ یہاں پڑھانے سے اسلام بھائیوں نے میری اصلاح کی اور میں نے ایسے توبہ کر لی کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی بھی انگوٹھی یا کوئی بھی ایسے چیز جو اسلام میں منع ہے کبھی میں استعمال نہیں کروں گا انشاءاللہ ہم ماضیر آدمی ہم نے استعمال میں شرکت کی انشاءاللہ ہم ایک ایک بندے کے دعوت دے کے لئے کہیں گے افتہ بار سنت باری استعمال کی اختتام پر اسراء پر چاست کی نماز کی آدائی کے بعد کئی عاشقان رسول نے مدل قاصلہ میں سفر کے ساتھ حاصل کی مطلب پہلی دفعہ فیدان مدینہ آیا اور یہ نیت کر کے آئے تھا کہ استعمال میں شرکت کروں گا اور تیمہ وہاں مدن کافلے میں بھی شریک ہوں گا اللہ تعالی کی تفیق سے آج مدن کافلے میں اسی نیت سے سفر کر رہا ہوں فرز علوم وغیرہ وہاں سکھائے جاتے ہیں ہم ندابل اسلامی کے مدن کافلے میں سنت سکھنے کا موقع میں انتہائی میں دیل حاصل کرنے کا موقع میں انتہائی موسیقی 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 خلیج میں مغلق دعوت اسلامی ورکن شورہ ابو منصور حاجی آفر روہ افتاری مدد سلوہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت کوش کرتے ہوئے انفرادی کوشش کی میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خیر چاہی بھی فرمائی آئیے اس جنہ میں شرکت کرتے ہیں مغلق دعوت اسلامی عبو البنتین حافظ محمد حسان مرہ اتاری المدنی جن مداد اسلامی بھائیوں کے ہمراہ نکیال کشمیر میں زیر تعمیر جانعات المدینہ میں حاضر ہوئے اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پر اشارت فرمائے آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں یہی ہے آردو تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام شام میرا کام ہو جائے نیسی تلاوت کو عام کرنے سے جذبت سرشار مغلق دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری مدہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسنے پر زمداد اسلامی بھائیوں نے ان کا استدبال کیا میرے مفتی صاحب نے ائر کورپ پر نماز کی عباد کی آئیے اس کے سنجھ لکیاں ملاحظہ کرتے ہیں اصلاة و السلام علیکے یا حبیبُ اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی فیر آپتوں کا رسل بدل دے اور بلائن سے پھین یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی فیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی فیر دعوتی اسلامی کی مجلس و داکٹرز کی فیر احتمال دور میں میڈیکل خالد راہل کنگی میں مدن حلقے کا سلسلہ ہوا اس مدن حلقے میں داکٹرز اور میڈیکل کی فیر سے داکٹرز کا اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اس دران مبلغی دعوتی اسلامی نے ماہ رجل کے حوالے سے سنت و بلائن بیان فرمایا یا رحمتا للعالمیا رحمتا للعالمیا خدا تیرا شکم قرآن تیرا پیر جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے جو دوسر سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ مٹھی ہے تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالی کرم سے اپنی کام میں ادھر سنتوں کا احتمام ہو رہا ہے مدنی چینل بھی کافی زیادہ اس نے ہیلپ پھولا ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز سیران مدینہ بابل مدینہ کراچی میں ترسک روزہ مدنی تربیتی کورس کے استطاعن کر جبلی دعوت اسلامی نے سنت و برہ بیان فرمایا اور شرکتوں کو نیک کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا جبکہ کورس مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات دیئے آئیے اس طور کے استطاعنی مناظر کی طرف چلتے ہیں میں مبلغ بنوں سنتوں کا اوہ چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کروں بہر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کروں بہر خاک مدینہ میں مبلغ بنوں سنتوں کا اوہ چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کروں بہر خاک مدینہ میں مبلغ بنوں سنتوں کا شہر گوادر سے آیا ہوں میں مبینہ تلولیہ ملتان شاہ سے مریت کے سیدھ میں فسپل ہوا سے تعلق رکھتا ہوں فسٹ اپریل گو ترہ سیدھ دن کا مدینہ تربیتی کورس شروع ہوا تھا ہمارا تربیتی کورس مکمل ہو چکا ہے اس میں بہت کچھ سکھا گیا اور ہم نے الحمدلللہ نماز کے حقام بعض مدنی قائدہ ہل کریں مخارجہ ہل کریں قرآن پاکے سیدھ درس خوانیں تتہون ممہ جنہیں زنہ ترتیبے ہل کریں اللہ ناللہ کا ایسانہ کو الحمدللہ عزوجل اس تربیتی کورس کی برکت سے میں نے اپنے سر پر امامہ سجا دیا اور الحمدللہ عزوجل تاجد کی پابندی اور شراق شاہد اور بھی نوافل کی پڑھنے کے سعادت ملی آپ سے مدنی ہلتجا ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کو یا اپنے کسی دوست کو یا اپنے بائیوں کو انشاءاللہ اپریتی کورس میں داخلہ دلائیں اس میں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ عزوجل اب ہم علاقے میں جا کر اچھی طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام انشاءاللہ عزوجل کریں گے مدلللہ عزوجل اسلامی ونگران محمد قابینہ نے میرپور کشمیر میں زہر تامیر مدنی مرکز فیدانی مدینہ میں خاضریں دیں اور تامیرہ بھی کامیو کا جائزہ لیتے ہو مدنی کل اشارت فرمائے آئیے آپ کو مدنی مرکز فیدانی مدینہ میرپور کشمیر کے مناظر دکھاتے ہیں ہم خوب مساجدی کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب مساجدی کے لیے کرتے رہے کام یا لوگ خوات جزیبہ رحمت تیری ہے یا لوگ خوات جزیبہ رحمت تیری ہے ہم خوب مساجدی کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب مساجدی کے لیے کرتے رہے کام یا لوگ خوات جزیبہ رحمت تیری ہے مدنی سے مدرسط المدینہ کے زیر احتمام پاک سیران اتاد القادنہ سنجر پیر میں مدرسط المدینہ کی نئے شاکھ کے آغاز کے موقع پر سنت ورہ اجتماع ہوا اس موقع پر مدلگ عزت اسلامی میں بیان کرمایا اس دوران حضرت مولانا محمد نواز اسلامی میں صاحب دامت برقات ملا لیا اور دیگر اسلامی بھائیو اور پرپرکتوں نے شیطرت کی آئیے مدرسط المدینہ کی آغاز کو دیکھتے ہیں مدرسط المدینہ کی آغاز کو دیکھتے ہیں خواجہ کرے یا سبق جد بکلہی خواجہ کرے یا سبق جد بکلہی خواجہ کرے یا سبق جد بکلہی ہم جلانی قابلہ کرنا تک حبلی میں مجلس کے مکتوبات و تعویزات اتاریہ سے زیر انتظام ونخواب اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مدلد عزت اسلامی ونگران و ہم جلانی قابلہ نے سنت درہ دمان کرمایا اس دران صلات الحاجات کی ادائی کے ساتھ ساتھ رکھت انگیز کیا بھی کی گئی اور مخارج کے مانے مجلسے مکتوبات المدینہ کا بستہ بھی لگا گیا آئیے اس کے مناسب ملاحظہ کرتے ہیں یا رحمت اللہ العالمی یا رحمت اللہ العالمی لحیے خدا تیرا سکن اور آمی تیرا پیرہ دے رے سدمر شیبری دے رے سدمر شیبری یا رحمت اللہ العالمی رحمت اللہ العالمی رحمت اللہ العالمی چہرہ کرم کا آنم سر فورت حق کا مشہ عبرو ہے محرابِ ارم آنکھے ہیں غم سارے جہاں والنور جسمِ موکرم شامِ عبرو ہے محرابِ ارم رحمت اللہ العالمی رحمت اللہ العالمی رحمت اللہ العالمی دنیا سپے دانی سہر ہے تیرا رحمت اللہ العالمی تیرا رحمت اللہ العالمی شعبت علم کے تحق مدنی مرکز سیدانِ مدینہ پاک مکی کابینہ حسن عبدال میں جاری سیدانِ 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 حدیث کورس میں مذلگِ راغتِ اسلامی ونگرانِ پاک مکی کابینہ نے سنت و برات بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو مدنِ کھول اشراف فرمائے نیس طولبہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئیں آئیے اس کورس کی طرف بڑھتے ہیں یا خواجہ میری جھولی بھردو یا خواجہ میری جھولی بھردو ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑایا خواجہ میری جھولی بھردو دعوت اسلامی کے اس محول میں آئا ہوں یہاں پہ آکے مجھے بہت خوشی ہویا مجھے یہاں پہ کافی آگائی ہویا اس کے پہلے میں مسائل کے بارے میں آگائی نہیں تھی یہاں پہ نماز کے بارے میں تیامن کے بارے میں اور بہت سے دینی مسائل کے بارے میں پایا گیا میں بہت شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک ہمارے حسنبال شہر میں مغل فرام کیا ہے اور امیرہ علیہ السندت کا بہت شکریہ فرض علوم سیکھنے ہی نیت سے ادر میں نے شرکت کیا ہے دعوت اسلامی کا مغل ماشاءاللہ کافی اچھا ہے بہت کچھ سیکھیں گے مغلہ مدنی چینل بھی بہت اچھا مدنی چینل بھی بہت اچھا ہے مرسی ملک اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظات فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے مجھے برو تحریک جاری رہے گی زیبت کے خلاف جن جاری رہے گی انشاءاللہ سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری سلو بھشی ہو اے دعوت اسلام تیری سلو بھشی ہو موسیقی